اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آئے ہیں ناؤگڑ میں پارک میں ٹہلنے گھومنے اور یہاں پر ویڈیو شوٹ کرنے بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سپورٹ کریں تاکہ ہم بھی کچھ یعنی کامیابی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا سکیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر زیادہ زیادہ کریں دیکھئے بڑے ہی محنت کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے اور اپنے گھر سے چل کر کے اور بڑے ہی محنت کے ساتھ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے ہم بھی کامیاب ہوں گے چلی آئیے ہم لوگ اور آپ کو کچھ دکھاتے ہیں تو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کتنا بہتری یہ نظارہ ہے یہ بیوز جو آ رہا ہے بہت ہی بہتر ہے اور چلتے چلتے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا چلوں حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو رات کو سوتا ہے اور سونے کے بعد میں وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ جو ملاقات ہوتی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام ارز کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو دیا لیکن اس کے طرف توجہ نہ فرما رہے ہیں تو وہ کیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے کہ آپ میرے طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر معاملہ کیا ہے میں نے تو علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ اپنے ہر امتی کو بہت ہی قریب سے پہچانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو مجھے درود پاک کے ذریعے یاد نہیں کرتا ہے اسی لئے میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات کو جب وہ سنتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جب خواب سے بیدار نیت سے جب بیدار ہوتا ہے اور خواب کی باتوں کو جب وہ سوچنے لگتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس نے اہد کر لیا کہ آج سے میں روزانہ کنٹینیو سو مرتبہ درود پاک پڑھوں گا اور وہ اپنا ایک معمول بنا لیتا ہے اور وہ زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں پھر جب وہ سوتا ہے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور جب زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں کیونکہ تو مجھے درود پاک کے ذریعے اب یاد کرتا ہے سبحان اللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تیری بخشش بھی کراؤں گا اب سوچئے کہ درود پاک کی فضیرت کتنی ہے آج ہم اور آپ ہیں درود پاک سے کوسو دور رہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے